نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ویٹی نیوز بیہار اور میں ہوں پنکس بھڑ سب سے تیز اور سب سے پہلے سٹیک آنکڑوں کے ساتھ ہم آپ کو چناؤ میں کیا کچھ ہونا ہے اس کا آقلن لے کر کے آپ کے پاس ہے حالانکہ کل چناؤ ہونا ہے ووٹ کل گرائے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی دس تاریخ کو کی جائے گی لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اگر کسی نے آپ کو کوئی آنکڑا بتایا ہے تو وہ ویٹی نیوز کے پاس ہے جیہاں کیونکہ ہم زمین پہ کام کرتے ہیں اور زمینی حقیقت آپ کے پاس لا کر کے رکھتے ہیں لیکن ایک بات ساپ ساپ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف فیلڈ میں کام کیے گئے آنوہبوں پر آدھارت ہے یہ صرف ایک آنکڑا ہے آنکلن ہے آنمان ہے اسے ریزلٹ کے طور پر نہیں دیکھنا ہے آئیے ہم سب سے پہلے تیغڑا بیدھان سبھا کی بات کرتے ہیں آپ سے بیگو سرائی کا تیغڑا بیدھان سبھا چھیترے کا ایسا بیدھان سبھا چھیتر ہے جہاں برشوں تک وامپنت کی بولتی چلتی تھی ان کا بول والا تھا لیکن ابھی پریستیتیاں بدل گئی وہاں سے جب للن کمر نے اس ریکارڈ کو دھست کیا تھا دوہزار دس میں تب سے جا کر کے ابھی تک وامپنت پھر سے لوٹ کر کے تیغڑا میں اپنا پتاکھا نہیں لہرا سکا ہے اس بار کی استطی بلکل الگ دکھائی پر رہی ہے نصی طور پہ پریورتن کی بیار کہ بیچو بیچ مہا گڑبندن کے امیدبار رام رتن سنگھ لگ رہا ہے کہ اس بار چوناؤی زنگ میں لگ بھر برابر کی حیثیت سے ٹکر دینے کے موڈ میں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ رام رتن سنگھ کا سیدھا ٹکر وہاں پہ لوگ جن سکتی پارٹی کے امیدبار للن کمر جو کی پہلے بارتی ازنتہ پارٹی کے بیدھائک بھی چنے گئے تھے تیغڑا بیدھان سبھا سے اس بار لوگ جن سکتی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لر رہے ہیں اور اس کے بھی کئی کارن ہیں کئی پہلو ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ نصی طور پہ تیغڑا بیدھان سبھا میں للن کمر ایک بہتر چناؤتی کے روپ میں رام رتن سنگھ کے سامنے کھڑے ہیں حالانکہ رام رتن سنگھ کی وہ زمین ہے تیغڑا جو زمین بامپنت کے دگج اور بامپنت کی سروار بامپنت کی ایک فوج مدھوراپور کے دیارہ چھتر میں شورج سورج دا ہم لوگ سمان سے ان کو سورج دا بولتے ہیں ان کا بھی گھر ہے ان کا پیترک آواز ہے وہاں پہ وہاں سے رام رتن سنگھ جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہترین چھبی کے نیتا رہے ہیں دبنگتہ ان کے ساتھ ان کے چھبی میں نہیں جڑتی ہے لیکن بھارتی زنطہ پارٹی کے للن کمار کے ساتھ زورتی ہے یہ سب یہ دونوں ایک نمبر کے اسثان کو پرابت کرنے کے لیے سنگھر سے رکھیں دیکھنا ہے کہ چراغ پاسوان کا چراغ وہاں پہ جل پاتا ہے یا وامپنت کی ویچار دھارہ ایک بار پھر سے تیغڑا کو اپنی آگوس میں لے کر کے زنڈا لہرانے کو تیار کھڑا ہے جہاں یہ ایک نمبر کی فائٹنگ پہ ہے حالانکہ وہاں پہ لوگ جن سکتی پارٹی کے کارج کرتاؤں میں کافی چھوگ تھا کیونکہ وہاں سے گوپال سنگھ نام کے کارج کرتا تھے جو کی اچھے کارج کرتاؤں میں سے ان کا نام آتا ہے اور لوگ جن سکتی پارٹی کے کافی سمرکت کارج کرتا رہے تھے ٹکٹوں کے ریس میں تھے لیکن این وقت پر للن کمر ہی ٹکٹ لینے میں سفل ہو پائے تھے لیکن دیکھنا یہ ہے بھیڑ تو دونوں طرف دکھائی پر رہی ہے چائے روڈ سے ہو نومینیشن کا دور ہو پرچار کا دور ہو سور تو دونوں طرف ہے لیکن وہ بھیڑ گھوٹ میں کون تبدیل کر پاتا ہے یہ بڑا مائنے رکھے گا تیگڑا بیدان صبح میں تیسرے اسطحان پہ ویریندر مہتوں یہ ویریندر مہتوں ہیں جو کی پہلے راستیہ جنتہ دل سے ویدھائیت تھے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے اور ہمیں ٹکٹ نہیں مل سکتی ہے انہوں نے زدیوں کا دامن تھا اور جنیوں نے سوچا کہ ہماری لوٹری ہے انہوں نے زدیوں کو ٹکٹ دیا لیکن یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ وہ تیسرے اسطحان پہ قبضہ زمائیں گے حالانکہ ذاتیقت اگر ووٹنگ ہوتی ہے ذاتیقت بات ہوتی ہے اگر بیہار کی جنتہ تگڑا کی جنتہ جات پات سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہے تو ایسے میں کوئی آسرج نہیں کہ ویرین درمہ تو بھی بازی مار لے سکتے ہیں حالانکہ بھارتی زنتہ پارٹی کے کارج کرتا انہیں کافی حد تک سمرتھن کر رہے ہیں لیکن دکھ ہی بھی ہے دکھ ہی اس بات کی ہے کہ بھارتی زنتہ پارٹی کے کارج کرتا چاہ رہی تھے چاہ رہی تھے کہ وہاں پہ بھارتی زنتہ پارٹی کا سیٹ ہو لیکن ایسا نہیں ہو پایا تھا زنتہ دل یو کا سیٹ ہوا تھا اور وہاں سے ویرین درمہتوں سدستہ کے ساتھ ٹکٹ بھی ساتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے تگڑا میں حالانکہ لوگوں نے کہا کہ ویرین درمہتوں ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں ہمارے کسی بھی سکھ دکھ میں سامل نہیں رہے ہیں ہم ان کا ویروت کریں گے لیکن ذاتی کا تہاکڑوں کوئی آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پٹکانی دینے میں کوئی کور کسر ویرین درمہتوں بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں باقی راستی جنزن پارٹی جو ابھی ابھی آئی ہے اسے اپنی زمین بنانے تھے لیکن اس کے امیدبار چندن سنگھ جو وہاں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں کوئی خاص توجہ وہاں کی زنتہ نہیں دے پا رہی ہے حالانکہ محنت کرنے کی آب سکتا ہے ایک بات اور خاص ہے جو کہ رام رتن سنگھ کے لیے ایک بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ سورجدہ کے پریبار کے عطل کمار ان کے بھتیجے نے بھی نومینیشن کر ڈالی ہے اور چناؤ پرچار میں پوری تنمیتہ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں عام آبام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اچھوکے کومنیسٹ پارٹی کے رام رتن سنگھ وہاں سے کانڈیڈیٹ ہیں اور سورجدہ بام پنت کے کیل تھے ان کے پریبار سے عطل کمار ہیں تو تھوڑی سی پریشانی رام رتن سنگھ کو ہو سکتی ہے لیکن ایسا پرتیت نہیں ہوتا کیونکہ وہ مہا گڑ وندن کے امید بار ہیں اور مہا گڑ وندن میں کئی ایک پارٹی ان کے سمرتھن میں کھڑی ہے کل ملا کر کے اس دتی یہی ہے کہ ترکونیس سنگھرس کے بیچ جھنڈا کون گارتا ہے یہ بات دستاریخ کو کلیئر ہو جائے گا تو اب بنے رہیے بیڈی نوز بیہار کے ساتھ